موسیقی پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں پچھلے ثبت میں نے مزامیر کی کتاب میں سے پہلے زبور کے حوالہ سے کلام کی تشریح کرنے کی کوشش کی تھی اور پہلے زبور میں شریر اور صادق کا معازمہ کیا گیا تھا اور پھر صادق کی برکات کے حوالہ سے ہم نے سیکھا تھا شریر کے حوالہ سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ شریر کبھی بھی نہ تو کہ چہریوں میں ٹھہر سکتے ہیں اور نہ معاشرہ میں کیونکہ وہ ہوا کی مانت اٹھ جاتے ہیں ہم اکثر گھبرا جاتے ہیں جب شریر ہم پر ہملاور ہوتے ہیں اور چندی دنوں میں اور چندی ہفتوں میں یہ توقع کرتے ہیں کہ خدا مند تو شریروں کو سنبھال جبکہ خدا مند کا اپنا ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے وہ کڑوے دانوں کو بھی اگنے دیتا ہے تاکہ انہیں موقع دے وہ شر پسندوں کو بھی دیکھتا ہے پرکتا ہے وقت دیتا تاکہ وہ بھی توبہ کریں خدا مند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا کیونکہ وہ اپنی مخلوق کو پیار کرتا ہے کلام مقدس میں ہم نے سیکھا کہ خدا مند کے شاگرد اس کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اچھا بیج بویا تھا پر کروے دانے اگائے ہیں حکم ہو تو ہم نے کاٹ ڈالیں لیکن حکم کیا تھا انہیں بڑھنے دو وقت مکررہ پر انہیں کاٹ ڈالا جائے گا شریر اور صادق زمانہ کی شروعی سے ایک ساتھ چلے آ رہے ہیں نیکی اور بدی بھی اسی طرح ہے اور کچھ دنوی اقائد ہیں کہ ایک کندے پر ایک ایسا فرشتہ ہے جو آپ کی نیکی لکھتا ہے اور دوسرے کندے پر ایک ایسا فرشتہ ہے جو بدیاں لکھتا ہے یعنی نیکی اور بدی کا معازنہ بھی کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ لکھنے والے بھی تینات کیے ہیں یہ ایک نظریہ ہے اور سرسول یوں لکھتا ہے کہ جب بھی میں کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں کوئی نہ کوئی بدی مجھ سے ہو ہی جاتی ہے گویا ابلیس ہر وقت ہر گھڑی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا پھرتا ہے وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیں گرانے کی کوشش کرتا ہے ابلیس نے باغیدن میں ہوا کو بہکایا اور بہکانے کے بعد اس گرانے کو گرا بھی دیا اور وہ خاندان روحانی موت مرا پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں دو نبی کی کتاب ہم اگرچہ زبور کی کتاب کو کہتے ہیں لیکن لیکن اس میں بیش طرح ایسے مضامیر ہیں جو دوسرے مصنفین کے بھی ہیں اور بہت سرے ایسے مضامیر بھی ہیں جن کے مصنفین کا علم بھی نہیں ہے اور مضامیر کی کتاب مضامیر کا لکھنا کب شروع ہوا موسیٰ کے دور سے تقریباً ایک ہزار تین سو سال تک کا عرصہ ہے حسقیہ کے دور تک جس میں مضامیر لکھے گئے ہیں حضرت موسیٰ کا مضمور بھی ہے بھلا کون سا ہے نوے زبور ہے ساڑھی عمر بھی گئیے گزر بھی جویں ایک گزرے خیال ستر ورے بھی اسی ورے بھی آخر نو پھر بھی فنا تب آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ مضامیر بہت عرصہ پہلے لکھنے شروع ہوئے تھے ان کو کب کب کیسے کیسے ترتیب دیا گیا وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے عزیزو مضامیر کی اس کتاب میں ایک بڑا ہی خوبصورت مضمور ہے اور وہ مضمور ہے ایک سو انیس وان آج پہلی بار ہے جو میں اس گرجہ گھر میں اس مضمور کو پیش کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہ پیغان ان سے پہلے میں نے یہاں نہیں دیا بلکہ کہیں بھی نہیں دیا اس کے مختلف حصے ہیں جو میں نے مختلف کلیسیاؤں میں پیش کیے ہیں لیکن میں نے یہ چاہا کہ اس مضمور کو ترتیب سے سسٹیمیٹک طور پر اس کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں اور ظاہر ہے ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں کتابوں کا مطالعہ کر کے دعا مانگتے ہوئے خدا مند سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہی ہم خدا کے کلام کو پیش کر سکتے ہیں اگر خدا مند کی رہنمائی نہ ہو تو ہم کلام بھی پیش نہیں کر سکتے اور پچھلے ثبت جب میں نے پہلے زبور کو آپ کے سامنے رکھا تو ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ پہلے زبور میں فرما برداری کی برکات کا ذکر ہے کہ اگر صادق فرما بردار رہے گا کلام پر عمل کرے گا میرے احکام پر عمل کرے گا شریعت پر عمل کرے گا تو میں اسے برکات سے نواز ہوں گا اور پھر اس کے لئے خوبصورت مثالیں دی گئیں کہ صادق وہ ہے جو ندی کے کنارے لگایا گیا وہ ایسا پودا ہے جو ہمیشہ پھلدار ہوتا ہے اور پھر میں ایسے لوگ بھی دیکھتا ہوں جن کی زندگی میں پھل نظر نہیں آتا نہ ان کی زندگی میں پھل نظر آتا ہے اور نہ ان کی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے جب بھی ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی پہلا اپنا تے مسئلال کر لیے خودگرزی ان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے ہر انسان کی زندگی میں ترجیح ہاتھ ہیں میں کہے کی ایسے لوگوں کو ملتا ہونے کہو نا میں نے آپ کو بڑی دفعہ فون کی آپ فون نہیں اٹھا دے جواب نہیں دیتے تو دو تین عذر پیش کرتے ہیں پہلا میں بڑا بیزی تھا ٹھیک ہو گیا اگر بیزی تھے تو ایک دو دن تین چار دن کے بعد جواب دے سکتے تھے ریسپونس کر سکتے تھے میسیج بھی آج اسی وقت دیا جا سکتا ہے چلیں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے پھر کئے کہتے ہیں جی بیلنس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو بھی مان لیتے ہیں حالانکہ آج کل انپڑ آدمی کو بھی بیلنس لینے کا دس بیس روپے کا بیلنس لینے کا طریقہ آتا ہے پھر کچھ لوگ کہیں گے جی بیٹری چارج نہیں تھی یہ مہم مان لیتے ہیں آخر بعد میں تو بیٹری چارج ہوئی ہی جاتی ہے عزیزوں میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ اصل میں ترجیحات کا جب انسان کو اپنا کام ہو تو وہ سارے چھوڑ کے بھی بیلنس بھی مانگے گا بیٹری بھی چارج کرے گا اور پھر آپ کو کال بیک بھی کرے گا اور اگر اس کی ترجیح یہ ہے کہ اس نے آپ سے کام لینا ہے تو وہ آپ کو بار بار فون کرے گا نہ وہ آپ کا سونے کا وقت دیکھے گا اور نہ وہ آپ کا پڑھنے کا یا اور آرام کا وقت دیکھے گا عزیزوں میں ہماری ترجیحات کیا ہے کیا کلام سننا پڑھنا اس پہ گوھر کرنا ہماری ترجیح ہے سوچئے گا ہماری ترجیحات میں صبح صورے اٹھ کے سب سے پہلے ٹیلی فون پر آئے ہوئے میسیجز ویٹس ایپ وہ دیکھنا آج کا معمول بن گیا ہے ہماری زندگی میں ہماری ترجیح اٹھتے ہی کامکار میں لگ جانا کیونکہ کام بہت ہے ہماری ترجیح میں یہ نہیں شامل کہ ہم نے اپنے بچوں کو اٹھا کے کہنا اٹھو کامکار شروع کرنے سے پہلے دعا بان لیں یہ کتنی پہلی یہ خوبصورت سی آیت ہے شروع کرتا ہوں ساتھ نام خدا مند کے ساتھ نام اللہ کے ساتھ نام رب کے کتنا اچھا لگتا ہے کیا یہ ترجیحات میں شامل ہے ہرگز نہیں عزیزو مزامیر کی اس کتاب میں اور آج جب میں نے پہلے زبور کو اس ایک سو انیس میں زبور کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے اس کی برکات کے حوالہ سے اور پھر فرما برداری کی حوالہ سے کلام کی فرما برداری کی حوالہ سے تو وہ اپنے گوھر کرنا اپنی زندگی میں اپنے اندر جھانکنا ہے ہم کلام کی فرما برداری کس حد تک کرتے ہیں کس حد تک یہ ہماری ترجیح ہے اور اگر یہ ہماری ترجیح ہے تو پھر ہم دعویٰ بھی کریں گے کہ خدا مند تو مجھے برکات سے کیوں نہیں نوازتا پھر ہم کیوں دربدر کی ٹھوک ریں کھا کے انسانوں کی پیچھے دوڑتے ہیں کہ تو میرے لئے دعا کر کویا اگر میں حارون آبد کے پاس جا کے کہتا ہوں تو میرے لئے دعا کر تو اس کا مطلب ہے حارون آبد کا تعلق خدا مند سے بہتر بہتر ہے میرا تعلق بہتر نہیں یہ دنیاوی سی بات ہے ہم ایسے بندے ڈھوٹتے ہیں کہ یار تیرا تھاندار واقف ہے تو بات کرنا میرا نہیں واقف تیری زیادہ بات مانتا ہے تیرے زیادہ تعلقات اس سے اچھے بائین ہی دوسرے زندگی کے شعبوں میں ایسا ہوتا خدا مند سے ہمارا تعلق کیسا ہے فرما برداری ہے کہ نہیں اگر فرما برداری ہے تو برکات کے لئے ہمیں بھیک نہیں مانگنی پڑے گی کیونکہ میرا باپ میرا روحانی باپ میرا خدا مند میرا خالق میرا مالک میرے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میں کن کن چیزوں کا موتاج ہوں پیاری بہنوں پیارے بھائیو یہ باتیں آپ جانتے ہیں میں تو صرف دورا رہا ہوں اور اچھا ہے کہ ہم کلام کو سنیں اور بار بار سنیں اور دورائیں میں بھی جب کلام کے کسی حصے کو کافی عرصہ اس لئے سنانے سے پہلے میں پھر بار بار پڑھ لیتا ہوں ہماری جو میموری ہے یہ عداست ہے وہ اتنی اچھی تو نہیں ہے علماء کہتے ہیں جب ہم صرف سنتے ہیں لیکچرز یا پیغامات سیرمنز اور لکھتے نہیں ہیں تو ایک دو دن تک ساٹھ فیصد ساٹھ فیصد تک یاد رہتا ہے چیلیس فیصد بھول جاتا اور چند آفتوں کے بعد آہستہ آہستہ سارا ہی بھول جاتا ہے اور سال دو سال کے بعد بلکل ہی بھول جاتے ہیں اور پادی صاحب بھی پھر کیا کرتے ہیں اسی مضمون کو بار بار سناتے کہتے اینہ لکھ پاتا سی میں کیوں نیا مضمون تیار کرو وہ پرانی نوٹبو کھولتے ہیں اور کہتے سنا دو پیاری بہنو اور پیارے بھائیو بار بار سننے سے ذہن سکون بھی ملتا ہے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے اور ایمان کی مضبوطی بھی حاصل ہوتی ایک سو انیس میں زبور کی ایک بڑی خوبصورت خاصیت اس زبور کو آٹھ آٹھ مصروں کے بائیس بندوں میں تقسیم کیا گیا ہے آٹھ آٹھ مصروں کے بائیس بندوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایک بند کا ہر شیر عبرانی کے ایک ہی حرف ایک ہی حرف تحجی سے شروع ہوتا ہے جس طرح ہماری زبان میں نا الف بے پے تی تی عبرانی میں آلف بیت اور یہاں پہلا جو ہے وہ آلف سے شروع ہوتا ہے اچھا ہوگا ہم بھی ذرا اس زبور کو پڑھتے پڑھتے ذرا عبرانی کے جو روح تحجی ہیں ان کو بھی دوبارہ سے دورالیں گے یاد ہے ہمیں اگر کوئی پوچھے کہ اردو کے حروف تحجی سناو تو ہم بھول جاتے ہیں نا میں بھی سارے بھول گئے ہم عبرانی کے اب میں بھی دوبارہ یاد کروں گا جب ہم نے امتحان دینا تھا اس وقت آتے تھے لیکن اچھا ہے اب ان حروف تحجی کو اگر مصنف اس انداز سے لکھتا ہے کہ ہر حرف کے ساتھ وہ اس کی تشریح پیش کر رہا ہے تو پہلے حرف سے لے کے آخری حرف تک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر بات ہر کام کا ذکر آ گیا اب آئے اردو زبان کے حروف تحجی پر ہم الف سے شروع کر کے یہ تک جاتے ہیں نا تب اس میں کوئی کہ ان حروف تحجی نے تقریبا ہر آواز کو کور کر لیا ہے یعنی ہر لفظ کو ہر شاک ہم بیان کر سکتے ہندی میں اتنے حروف تحجی نہیں ہیں جتنے اردو میں ہیں ہندی کے کچھ لفظ جو ہے نا ان میں زبان کی جگہ جبان آتا ہے ذات کی جگہ جات آتا ہے ٹھیک ہے نا جی وہ نہیں بول سکتے نا اور ہم جو اردو بول لنے ہم کہتے ہیں کہ ہماری زبان لشکر ہے اس میں ترکی ہے اس میں فارسی ہے اس میں عربی ہے اس میں ہندی ہے سن سکرٹ ظاہر ہے وہ ہندی کی مدر فارم ہے بلکہ سن سکرٹ بہت زبانوں کی مدر لینگویج ہے کورین کی مدر لینگویج میں چائنیز آتی ہے پھر ایشیای لینگویج جو ہیں جو روٹ لینگویج ہیں وہ ملتی جلتی ہیں لیکن کہنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ الف سے یہ تک کا مطلب ہے کہ اس میں سارے ہی الفاظ سارے ہی باتیں آ جائیں گے اور اس کے ایک اور خوبصورت ثبوت خدا من یسو المسی کیا فرماتے ہیں میں الفہ ہوں اور میں اومیگا ہوں مجھ سے ہی شروع ہوگا مجھ سے ہی اختتام ہوگا ہر بات ہر شئے میں ہی ہوں اس لئے عبرانی کے جن الفاظ کے ساتھ ایک سو انیسویں زبور کو بیان کیا گیا ہے اس کا مقصد ہے اس کا مفہوم ہے ورنہ خدا نے اس مصنف کو کیوں یہ کہنا تھا کہ تو لکھ آلف بات گامل کیوں کہنا تھا یہ خدا کوئی ایسی بات جس کا مقصد نہ ہو وہ نہیں کہتا ہر بات میں مقصد ہے اگر چونٹی کو پیدا کیا تو اس کا بھی مقصد ہے اگر ایسے درندہ صفت جانوں کو پیش کیا پیدا کی ان کا بھی مقصد ہے پیاری بہن اور پیارے بھائیو اس زبور میں جب صادق کی برکات کا ذکر ہے تو سب سے پہلے ذکر ہے کہ شریعت پر عمل کرنا اور پہلے زبور میں میں نے جو شریعت کی تعریف کی ہے دیفینیشن بیان کی ہے وہ میں تعلیم خوراک یاد ہیں آپ کو لیکن آپ اس مضبوط لفظ سنیں گے قوانین شہادت کلام فرمان تو الجھنا نہیں ہے خدا مند کے جو فرمان ہے خدا مند کا جو کلام ہے وہ گزاہی ہے وہ تعلیم ہی ہے اس لئے آپ پھر سے یہ سوچ پادی صاحب نے کہا تھا یہ تو تعلیم ہے یہ تو گزاہ ہے یہ تو خوراک ہے اور یہاں قوانین لکھا ہے ایسی کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے پھر عزیز ہو اس مضمور میں فرمابرداری اور برکات کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا ناراستی پسند نہیں کرتا اس پہ بھی ہم نے پہلے زبور میں کافی غور کیا تھا کہ ہاں لیکن وہ صادق جو اس کی راہوں پر چلتے ہیں ان سے خوش ہے اور انہیں خشنودی حاصل ہوتی ہے اور جب میں فرما برداری کے حوالہ سے غور کرتا ہوں آدم اور ہوا پر تو پہلے غلطی کیا تھی فرما برداری ہے نا اس وقت لکھی ہوئی شریعت تو نہیں تھی نا صرف یہی کہا گیا تھا نا کہ تو اس کا پھل کھانا اور اس کا نہ کھانا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا جس روز تو نے کھایا تو مرا اب جو لوگ کلام کو نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسے یہ سوال کرتے ہیں جی اردو میں لکھا ہے جس روز تو نے کھایا تو مرا پر آدم کی عمر تو نو سو سال سے زیادہ تھی پھر ہمیں انہیں سکھانا پڑھتا ہے کہ وہ جسمانی موت نہیں بلکہ روحانی موت مرا کلام مقدس میں بے شمار باتیں تشبیحات میں بیان کی گئی ہیں اشتیاروں میں بیان کی گئی ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں اس مضمون سے متعلق نہیں ہے لیکن تشبیحات اور اشتیاروں سے متعلق ہے پرانے احد میں بنی اسرائیل وہ اپنے ہاتھ میں اپنے ساتھ اپنے سامان میں تیل اور پانی رکھا کرتے تھے اور یہ ان کی روایت تھی کہ وہ پانی سے مسا کرنا تیل سے مسا کرنا تیل اپنے زخموں پر لگانا اور حکیم بہت سرے زخموں پر تیل لگا کرتے تھے زتون کا تیل بڑا عام ہے اور اسی سے مسا بھی کرتے تھے اب یہ میں بات کر رہا ہوں سیا کو سباک کے حوالہ سے اگر آج آپ بھی تیل پانی ساتھ رکھیں ہر ایک کو کہیں آجا تیرے سر پہ لگاؤں پھر ہی تجھے مقصوصیت کا شرف حاصل اگر پھر ہی تجھے برکت ملے گی تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سیا کو سباک کو سمجھتی ہی نہیں لگا دینے سے نقصان نہیں ہے پر جن لوگوں کو ہم لگاتے ہیں ان کا ذہن کتنا ہے بڑا وہ اس بوتل کو ایک میڈیم ایک واسطہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اسی بوتل میں جو تیل ہے اسی بوتل میں جو پانی ہے اسی کے وسیلے مجھے شفاہ ملے گی وہ میڈیم بن جاتا ہے واسطہ بن جاتا ہے ذریعہ بن جاتا ہے اس شاہ کو یہ شاہ لے یہ مٹھی میں رکھنا یہ جیب میں رکھنا یہ شاہ لے اس کو کسی چمڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے میں باندھ لینا اور گلے میں رکھ لینا وہ میڈیم بن گیا اس پہ ایمان زیادہ ہو گیا واسطے پہ بے شمار لوگ ہیں جو کچھ ایسے بزرگان دین ہیں ان کو میڈیم بنا کر ذریعہ بنا کر واسطہ بنا کر پھر خدا سے مانگتے ہیں ہمارے آج کے دور میں ترقی کے دور میں شعور بڑھتا جا رہا ہے ابھی بے شمار لوگ ہیں جو انسان کو میڈیم واسطہ ذریعہ بناتے ہیں اور کلام مقدس میں لکھا ہے ملاؤن ہے وہ شخص جو انسان پر بروسہ کرے ہم تو بڑے بڑے جو انبیاء ہو گزرے ہیں کلام مقدس میں ان کو بھی واسطہ نہیں بناتے ایک زمانہ تھا جب سحم اللبی کی روح کو بلایا گیا جی وہ آئے اور وہ کہے یہ سول بادسہ کے دور کی بات ہے جبکہ اس کے برعکس عزیز ہو لکھے ہے جو ایک بار اس جہان فانی سے رخصت ہو جاتا اس کی روح جو ہے وہ عالم رواہ میں چھلی جاتی ہے اور اس کے بعد دوسرا خوبصورت پیراگراف کلام مقدس کا کہے باپ اس کو بھیج وہ آئے اور میری زمان کو ترکر بلا کس کو بھیج گریب لاسر کو بھیج تو جواب کیا تھا تیرے اور میرے درمیان ایک بہت بڑا گڑا ہے بہت فیصلہ ہے جو روچ چلی گئی وہ نہیں آ سکتی تو پھر بھلا سیمل نبی کی روح آئی تھی وہ اس کی روح نہیں تھی اس پہ بھی لوگوں کا اختلاف ہے وہ عبلی سی روح تھی اس لئے خدا مند کو گصہ آیا کہ تُنہیں مجھ سے کیوں نہیں مانگا اے سول تُو میرا ممسود تھا مجھ سے مانگتا تُو اب اس کو بولا رہا ہے اس کی روح کو بولا رہا ہے اور کیا سیمل مجھ سے نہیں مانگتا تھا آج کے دور میں یہ عجیب سی روایت بن گی ہم سیاق و سباق کی روشنی میں کلام مقدس کو نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور ایک ہفتہ دو ہفتہ دو ہفتے یا دو مہینے چار مہینے کلام مقدس کا متعلق کرنے بولے کیسے پرانے اہد اور نئے اہد ہمیں کو آپ اس میں جوڑ کے سسٹیمائز کر کے سسٹیمائٹک طریقے سے بیان کر سکیں گے ہم نے کتنے سال پڑھا ہے میں ابھی بھی اپنے آپ کو اناڑی ہی سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں پہری بہن اور پہر بھائی اٹھ کے پھر ہم حوالے نکالنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو کہا لکھا تیل پانی تیل پانی بیماری شفا جسمانی شفا حوالے لکھنے سے کام نہیں بنتا ان کو گہرائی میں جا کے بیان کرنے سے کچھ بنے گا کس وقت کس مقصد کے لئے لکھا گیا پھر لوگ میں تشریح اور تشبیحات کی بات آگے نکل گئی یہ جوتی پہننے کے بارے میں اور سر کو اڑنے کے بارے میں اس طرح کے اور بہت ساری باتیں ہیں جو سیاک سباک کی حوالے سے ہم نہیں دیکھتے بہرحال یہ مضمون پھر کسی وقت ہم اس پہ غور کریں گے لیکن میں بات کر رہا تھا فرما برداری کی آدم اور ہوا کی نافرمانی کے سبب ہی انسان کو سزا ملی اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہی زمین لانتی ٹھہرے پر خدا جو بڑا ہی عظیم ہے پر فضل ہے اس کے فضل سے لانتیں برکات میں تبدیل ہو گئیں عورت جس کو سزا دی گئی وہ لانت بھی برکت میں بدل گئی مر جس کو سزا دی گئی کہ اس زمین پر کھیتی باری کرے گا یہاں سے نکلا تھا وہ ہی جائے گا اس کو بھی اس زمین پر محنت کرنے کے سبب سے دھیروں برکات ملی اور یہاں لکھا ہے مبارک بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کامل بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم کامل تو نہیں ہیں ہم پاک تو نہیں ہیں پاکیزہ تو نہیں ہیں کیونکہ ہم تقدیس کے عمل سے گزر نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ کہہ سکتے ہیں اس لیے لکھا ہے کہ خدا من یسم مسیح پر ایمان رانے سے ہم نجات یافتہ بن سکتے ہیں پر اس کے عمل یہ نہیں ہے کہ ہم پاک ہو گئے کوئی نیکو کر نہیں سب نے گناہ کی اور خدا کے جلال سے محروم نے ہم تقدیس کے عمل سے گزر رہے ہیں جب تک اس بدن میں ہیں ہم پاک نہیں ہو سکتے جب جلالی بدن ملے گا تو پھر ہم پاک ہوں گے اور جب پاک ہوں گے تو یسو کے ساتھ رہیں گے اس بدن میں پاکیزگی کا بدی کے ساتھ کیا مل ہوگا آدم اور ہوا کی فرما برداری پھر ابراہم ازاق اور یاکوب کی فرما برداری صرف ہنٹی آپ کو دے رہا ہوں عزیزو یہ اس ضبور کی خاص باتیں ہیں کہ اس کی روشیں ٹھیک ہونی چاہیں اس کی راہیں پنجابی چکانگا کرتوتا اگر کرتوتی ٹھیک نہیں تو پھر ہم مبارک کیسے کہلائیں گے پھر ہم کہا کرتے ہیں تو مسیحی لگتا نہیں ہے اور پھر جو دوسرا نک نیم ہمیں ملا ہے جا ایسائیہ تو پھر وہی ہے میرے جو مسلمان بھائی ہیں دوست ہیں وہ بتاتے ہیں ایک تمہیں جو قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں مسلمان کہتے ہیں سچا اماندار اور کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اے مسلمان یہ مسلی ہے تو پھر میں مزاق میں کہتا ہوں ہمارے پاس مسیحی بھی ہیں اور سائی بھی ہیں جب ہم خداون کے قوانین پر احکامات پر شریعت پر عمل ہی نہیں کرتے تو پھر ہم اس کے لوگ تو نانا ہوئے ابھی آپ نے کہا تھے رب دے بندے یہاں تے رب سنو پیار کرتا ہے رب دے بندے بڑھان گے تے پیار ہوئے گا لکھا ہے وہ تو اپنے سادکوں کو نیندھی میں عطا کر دیتا ہے وہ تو اپنے طالبوں کو نیندھی میں عطا کر دیتا ہے کیا میں اور آپ طالب بن گئے ہیں پہلے یہ ہم نے اور کرنا ہے اگر ہم طالب ہوتے کیوں جی جگہ جگہ مختلف ڈیروں پہ جا کے دیغ کیوں لے کے جاتے میرے کچھ جاننے والے ہیں عزیز ان کے باپ دادا نے پرانے وقتوں میں ایک بات اس کو کہتے ہیں سکھی سی وہ لاہور کے گر جگر میں وہ ہی جاتے ہیں ہر سال دیغ لے کے پکوا کے وہ وہاں جاتے ہیں علم کی کمی ایمان کی کمی جس بزرگ نے بھی سکھی آسی علم کی کمی اور اس سال اچھا کیا ہوا اس چرچ کی انتظام یا نے کہا پچھلے سال بلکے کرونا کے اس سیزن میں دے لے کے نہ آئیے گا وہ ہی دے دی جی گا انتظام یا نہیں کہا آپ کچھ ڈککہ لگا ہے ہم کہتے رہے پر کوئی فائدہ نہیں ہوا عزیز ہو جب ہماری روشے ہی ٹھیک نہیں ہیں تو پھر ہم خدا کے طالب کیسے بنیں گے عزیز ہو اسی کے ساتھ جب ہم اگلے ضبور کو شروع کریں گے میں نے اگلے ضبور سے مراد میری ہے نومی آیت سے لکھے سلمی آیت تک تو مضمون لمبا ہو جائے گا میں اس کو یہی ختم کروں گا اور اس بات پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ ناراستی سے بچیے گا صداقت کی رحم پر چلنے کی کوشش کیجئے گا اپنی روشوں کو کرتود کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے گا پھر خدا من سے ہمارا تعلق ناتا مضبوط ہوگا اور پھر ہمیں کہا جائے گا مبارک ہے وہ جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے آئے